خبر شامل کرتے ہیں پسرور نالا ڈیک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پانی کھڑا ہونے سے ڈینگی اور مختلف بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ نالا ڈیک میں سیلاب کی وجہ سے گاؤں روپ والی، سیدہ والی، اوچھا پہاڑ، کازی پہاڑنگ، ماخن پور، ڈھوڑا، حیبت پور اور دیگر دہات میں سیلابی پانی کھڑا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں مختلف بیماریاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے لوگوں نے وزیراعلا پنجاب سید محسن رضا نکوی سے مطالبہ کیا ہے متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو حفاظتی اقدامات کیے جائیں تاکہ شہری کسی بھی قسم کی بیماری سے بچ سکے چوتھی دفعہ فلاڈ مغروہ آ رہے ہیں تاہی سکتے ہو تو سی اپنی اکھی جناب اینا دا ہاتھ بحال ہوئے ہیں اپنی مدد آب دیتے ہیں جناب ٹریکٹر لاغے کئی آنال بوریا نا جناب مٹی پا کے را بنا دے ہیں پھر توڑ دیں دا پانی دی ستا جینا ہوں دے سکتے ہو درہا کام ہے سپیڈ زیادہ کاتے ہونے اس کر کے کہ اگر نلو پانی ہے یہ کاتے دوسرا فلاڈ آیا دے ہیں پھر روڑ کے لائے ہیں تے ساڑھی نا لوگاں دی ساریاں دی اپیل ہے ایسی ڈی سی نیب تسیلدار اور گورنمنٹ پنجاب کے سانوں کو جنہی دے چنگے رستے چنگیاں پوریاں ہی دے دیو اور کام سے کام اسی اچھے لوگاں نو میر سے کیے ساڑھے پرانے رشتے دار سانوں چھڑ دے جاندے نے تو آڑے لاکے نو نا را نا کھیڑے اسی پتھے رہو نا داسنے ہیں ساڑھی چھوڑی باندی ہے ساڑھا پہا جو لاکا جڑا نا بڑا ہائیوے بڑنا ہے وہ آدھے نا جتو بڑے گا پھرے اس کر کے جناب ساڑھے جڑے روڈ لے نا تے پولیاں اے نا دا جتے پانی پہندا نا تے جڑا نا کنگریٹ سریع پا آگے ایدھر کرو کیمرہ اے دا جناب ایس تری کے نا سلاپ بڑھے تھانوں توڑوں توڑی پھرے روڑ بچنا ہے جناب گورنمنٹ پنجاب کے پیلے ایسی ڈی سی اگے بھی پٹھواریاں کے بھی تو آنوی پتا ہے علاقہ روڑ جاندہ ہے تا قریبا پنجاب ساڑھے پینڈنے جڑے اس روڑوں پانی جڑا اپنے ایریے جو لے لیندہ توڑ دیندہ ہے جناب دو چار پانی مینے اسی مشکلہ دا سامنا کرنا پیندہ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایس پین نیوز سیالکورٹ